اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قربانی کرنے کا حکم دیا اور چند شرائط کے ساتھ یہ مسلمان پر واجب ہو جاتی ہے اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَسُلِّ لِرَبِّكَ وَنحَرَ تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو ایک اور مقام پر فرمایا محبوب تم فرما دو کہ میری نمازیں میری قربانیاں میرا جینا میرا مرنا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں تو فرمایا سُنَّتُ عَبِيكُمْ عِبْرَحِيم یہ تمہارے باپ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا طریقہ اکار ہے تو یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام کا طریقہ اکار ہے موسیقا 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 موسیقی